اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَادِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِيهِمْ اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے وَيَقُولُ رَبَّنَا اور اگر مصیبت آ جاتی لَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِيهِمْ یہ مضمون آ چکا ہے سورہ تاہہ میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرح سے عذاب آ جاتا تو تو یہ اعذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا ہمیں خبردار نہیں کیا گیا ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا عذاب کیسے آ گیا وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِيهِمْ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَ اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول فَنَتَّبِعْ آیاتِكَ کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے وَنَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم تو ہوتا تھے ایمان لانے والوں میں سے فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِن جِنَا لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے قَالُوا لَوْ لَا أُوتِيَا مِسْلَمَا أُوتِيَا مُوسَى اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا موسیٰ کو ید بیضہ دیا گیا موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی لَوْ لَا أُوتِيَا مِسْلَمَا أُوتِيَا مُوسَى کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئیں تھی موسیٰ کو اَوَلَمْ يَكْفَرُو بِمَا أُوتِيَا مُوسَى مِنْ قَبْل تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آئے تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاہَرَا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں جو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکہ کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ حارون دونوں کو سہران یعنی ساہر کی بیائے کا گیا یہ مجسم سہر ہیں یہ دو سہر ہیں جنہوں نے گٹ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکہ والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسیٰ کی اور وہ موسیٰ کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشنگوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سہران تظاہرہ وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّنْ كَاثِرُونَ انہوں نے کہا ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں قُلْ فَاتُو بِكِتَابِ مِنِ اللَّهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اب یہاں وہ بات ملکل واضح ہو گئی یہاں مراد دو کتابیں ہیں تو اے نبین سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کو اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدہ ہو زیادہ ہدایت والی ہو اہدہ منہما اتبع ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم صادقی نگر تم سچے ہو یعنی یہ بات توٹ کر لیجئے یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَانَعُوَلُ الْعَابِدِينَ آگے چل کر آج ہے یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں رحمان کی اپرستش کرتا ہوں رحمان کو پوچھتا ہوں تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پہلی بھی کروں گا میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَتُوا اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں فَعْلَمْ تو جان لیجئے اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هُوَاهُمْ کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِبْتَوَاهَوَا ہُو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو بغیرِ حُدم من اللہ بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت رہنمائی ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم پیب پیب بھیجتے رہے اپنے رسول اور ان کے لئے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں اور یہاں وَسَّلْنَا سے مراد خاص طور پر سہرانِ تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو زہب ہے اس کے اندر وصل ہے یہ جڑے ہوئی ہیں یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ ہم نے اپنی اس بات کو اپنی ہدایت کو اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں اللَّذِينَ آتَيَلَا هُمُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِيُّ مِنُونَ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی بہو لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اِنَّهُ الْحَقُّ بِنْ رَبِّنَا یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اِنَّا كُلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں اُلَائِكَ يُطْلَى عَجْرَهُمْ مَرْتَيْنَ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا عجر دیا جائے گا دوہرہ دو مرتبہ یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے انجیل کو مانتے تھے تورات کو مانتے تھے اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ کہا کہ انہوں نے دوہرہ عجر ملے گا اُلَائِكَ يُطْلَى عَجْرَهُمْ ان کو دیا جائے گا ان کا عجر مرتین بھی ما سبرو ان کے سبر کے نتیجے میں ان کے عوض ان کو دوہرہ عجر ملے گا وَيَدْرَعُونَ بِالسَّيِّتِ بِالْحَسْنَةِ السَّيِّئَةِ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُكُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے عراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں اس کے پسمندر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی حجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیہ کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ دعیت تھے مکہ سے اجدت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ہے ریاضہ تابعی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تابعین میں سے ان کی نماز جنادہ حضور نے غائبانہ نماز جنادہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے باران وہاں سے جو پھر ایک وفت آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکہ میں تو مکہ والوں نے ان کو استحضاء بھی کیا بزاق بھی رہا دیکھو ان پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پر ایمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحضاء بھی کر رہے تھے تمسخن بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا آپ سے کوئی شروعکار نہیں آپ کے لیے آپ کے عمال ہمارے لیے ہمارے عمال ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے وَإِذَا سَمِعُ الْلَغْوَا جب انہوں نے وہ لغم باتیں سنی جو کہ مکہ کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ کر رہے تھے آردو عنہ تو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خامخہ جھگڑا کر لیں اس بھی بات مناسب نہیں تھی وَقَالُ لَنَا عَمَالُنَا انہوں نے کہا دیکھئے آپ ہم سے کہا ہے کچھ جھگڑتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور آپ کے لیے آپ کے عمال ہیں سلام علیکم لا دب تغیر جاہلین آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خامخہ علجیں صدق اللہ العصیم